اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ابھی میری صبح ہوئی ہے تو میں نے کہا ولاغ سٹارٹ کرتے ہوں اٹھتی میں نے کچن کلین کیا برتن دھو ہے اب میں اپنی لیے ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتے میں میں بنا رہی ہوں چائے اور میں بہت کم چائے پیتی ہوں بیسے میں کافی پیتی ہوں رات کی روٹی یہاں پہ پڑی بھی ہے وہ میں اس کو کیا بولتے ہیں گھی میں نے منگوائے آن لائن آرڈر کیا اس گھی میں میں اس کو فرائے کروں گی اور یہاں پہ میں نے دودھ رکھ دیا ہے چائے کے لیے اور ساتھ میں روٹی کو میں گھی لگا کے میں نے رکھا ہے اچھا یہ میں نے جو گھی منگوائے نا یہ بہت ہی اچھا گھی ہے وہ ایک عورت بیشتی آن لائن اس کے مطلب ہزبین کا فارم ہے تو وہ خود ہی بناتی ہے دیسی گھی ہو گیا مکھن ہو گیا اس طرح کی چیزیں تو یہ بہت مزے دیتی ہے روٹی کے ساتھ اور یہاں پہ میرا باکس آ گیا تھا پارسل میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا تو وہ میں اس کی انباکسنگ کر رہی ہوں یہاں پر اور یہ میں نے منگوائے ہے موف کیونکہ ماسی بہت چھٹیاں کرتی ہے تو میں نے کہا بھائی گزارا نہیں ہوگا اس طرح سے پھر خود ہی کرنا پڑے گا وہ دوسرا سٹک والا موف میرے پاس تھا لیکن وہ بہت پرابلم دیتا تھا پھر اس کو نچوڑو پھر واپس اس کو پانی چینج کرو اس میں یہ ہوگا کہ اس باکس میں مطلب پانی اور فنیل بغیر آپ اٹ کر دو اور یہ سپن خود ہی ہو جائے گا آپ کو دوسرا موف پہ وہ سپن کرنا پڑتا ہے آپ کو لیکن یہ مطلب خود ہی ہو جائے گا اب تو میں یوز کروں گے پھر میں بتاؤں گی کہ اس کا ایکسپیرینس مجھے کیسا لیکن یہ میری زندگی آسان ہو جائے گی اس سے بہت زیادہ اچھا اس میں دو طرح کیتے ایک ہی جو آپ بکٹ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بولتے ہیں اس کو سٹیل کی ہے ایک اس میں پلاسٹک کی بھی آتی تو میں نے یہ پریفر کیا کہ میں سٹیل کی مطلب بکٹ والا لوں نا وہ زیادہ ایزی رہے گا کافی ٹائم چلے گا بھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پلاسٹک والا زیادہ ٹائم چلے گا نہیں اس لیے اچھا آج مجھے کام بھی ہیں باہر بھی جانا ہے گھر کا کیمرہ بھی خراب ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک کروانا ہے اور آج میں نے کھانے کیلئی منگوائے ہیں مٹر آلو اور گاجر آج میں مٹر آلو گاجر بناوں گی کیونکہ موسم ایسا ہو گیا نا تھوڑا سا تھنڈ والا موسم تو پھر اس میں یہ مک سبزی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ دیتی ہے تو یہاں پہ میں نے کٹ پیٹ کے اس کو رکھ دیا ہے دو دھولا کے اچھی درہ سے تو ابھی یہ ساتھ میں ٹیمارٹر میں نے کٹے ہیں اس کو میں نے پیل آف کر دیا ہے اور پیاز ہے اور اڈرک لسن میں نے لیا ہے یہاں پہ میں نے پین میں آئل ڈال دیا ہے ابھی آئل گرم ہوگا تو میں اس میں پیاز ایٹ کروں گی پیاز میں ایٹ کر دیئے پیاز یہاں پہ ہلکے سے براؤن ہو گئے اس میں میں نے اڈرک لسن ایٹ کیا ہے اور اڈرک لسن کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی یہ اس میں میں نے مسالے ایٹ کی ہیں سپائسیز آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم جو بھی وہ ایٹ کر سکتے لیکن سبزی میں زیادہ سپائسیز اچھے نہیں لگتے کیونکہ سبزی کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا نا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے ابھی میں نے اس میں ایٹ کی ہیں ٹیماٹر اور ٹیماٹر کو اچھی طرح میں اس میں بھون لوں گی مکس کر لوں گی یہ ٹیماٹر میرے اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں میں نے اس میں سبزی ایٹ کر لیے جو میں نے کٹ کے رکھی دی اور اس کو ابھی اس میں تھوڑا سا میں بھونوں گی اس کے بعد پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی جب یہ اچھی طرح تھوڑا سا مکس اب ہو جائے گی نا براؤن ٹائپ کی ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ پانی میں ایک لاز اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور پانی اٹھ کرنے کے بعد اس کو تقریباً 20 مند تک ہاں 20 مند تک ڈھک کے اس کو میں نے رکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میری سبزی ہو گئی یہ ریڈی ایک ہفتہ آگیا پتہ نہیں اس کیمرے کو کیا موت پڑی چلی نہیں رہا کیمرہ میں نے اتروا دیئے ابھی میں جاؤں گی ریڈی ہوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو وہاں ملتی ہوں اچھا یہ میں نے آٹفٹ نکالا ہے آج میں یہ پیئر کروں گی یہ کلر مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا یلو ٹائپ کا میں نے کہا آج یہ پہنتے ہیں بورٹ بیسن میں پہنچ چکی ہوں میں آگئی ہوں اور بورٹ بیسن پہ آکے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں کی جدہ کی بریانی نہ کھاؤں لیکن پہلے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا لیکن اب وہ ٹیسٹ نہیں رہا اور نکلتے ہی مجھے جالیبیاں نظر آگئی ملکل فریش فریش جالیبیاں وہ بنا رہا تھا تو میں نے کہا مجھے چکنے کے لیے ایک پیس دے دو تھوڑی سی مجھے دے دو تو تھوڑی سی میں نے جالیبیاں لی یہاں سے اور اس کے بعد کیمرہ ہم نے دیا سیٹ کرنے کے لیے وہ شاپ پہ جو ہے وہ چیک کر رہا ہے کیمرہ ہم لوگ یہاں پر آگے پارک آگے ساتھ میں یہ بنظیر پارک بنا رہا ہے میں نے کہا تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس کرتے ہیں چل کے اور گرینری دیکھو نا بہت اچھا لگتا ہے آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے گرینری دیکھنے سے آدھا گھنٹا یہاں پہ ٹائم سپینڈ کی ابھی جا کے کیمرہ اٹھائیں گے اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے گھر کے لیے یہ بنظیر پارک کے بلکل باہر یہ سٹیچو بنایا ہے بنظیر کا اور یہ اس کے چاروں طرف یہ جو فلاورز لگائے ہیں یہ بہت ہی اٹریکٹ کرتے ہیں ہاں جی گھر میں آگئی اور آتے ہی جو نا اس کی شیطانیاں شروع ہو گئی ہیں یہ جو نا یہ چھوٹے والے برڈ سے ان کو اتنا ستاتا ہے ان کی بیچاروں کی پیچھے سے دومیں جو نا اس نے کھینچ دیئے جیسے یہ دیکھتا ہے ان کو کہ وہ سائیڈوں سے نظر آ جائیں اس کو کہیں سے بھی تو یہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے بس دونوں کی ان بیچاروں کی دومیں جو نا یہ ستیا ناس کر چکا ہے اور ٹکتا نہیں بس یہ چاہتا ہے کہ یہ پنجرے کے اوپر ہی بیٹھا رہے ہیں اس ولوگ کو میں یہیں پینٹ کرتی ہوں انشاءاللہ پر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی